ہلو موشت بیلکم فرام ریزرڈ برائٹ چینل تاپک وچہ سیلیکٹیٹ تاپک لینڈس ٹاؤن برج سندھ پاکستان لینڈس ٹاؤن برج موشت امپورٹنٹ ٹاپک ہے فرام ایم سی کی اس پوائنٹ آف ویو سے کسی انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے یا کسی شارٹ نوٹ میں بھی آ سکتا ہے کسی بھی اگزام میں اور پہلی پوائنٹ جو میں نے لینڈس ٹاؤن برج کے حساب سے لکھئے it is constructed over انڈس ریور یاد رکھیں کہ برج ہمیشہ زیادہ برج ہوتی ہے وہ ریورس کے اوپر بنی ہوتی ہے اس کا جو موشت امپورٹنٹ ورک کیا ہوتا ہے برج جو ریور کے دونوں سائٹ جو چیزیں ہیں اس کو اچھی طرح بنا کنزیم ٹائم کے ملایا جا سکے تو it is constructed over انڈس ریور انڈس ریور کے اوپر بنی ہوئے سندھ کے دونوں مشہور شہر سکھر اور روڑی کو یہ برج ملاتی ہے construction ورک جو ہے اس کا started ہوا 1887 میں بہت پرانی برج ہے 1887 میں اس کا جو ہے construction کام شروع ہوا اور اس کو complete ہوا 1889 میں جو ہے یہ کام completed ہوا جب تک completed کیا it was the longest bridge in the world جب یہ اس کا کام اس کے اوپر complete ہوا تھا تب دنیا کی یہ longest bridge میں اس کا شمار ہوتا تھا اور یہ inaugurated کیا تھا lord lans town lord lans town اس کو inauguration کیتی تو اس لیے اس کو ہم lans town bridge کہتے ہیں اور اس کا lans town جو تھا اس وقت جو انڈیا کا وائف رائے تھا اور اس کا جو designer تھا وہ Alexander Meadows Alexander Meadows جو ہے اس نے جو designer تھا design نکالی تھی کیسے construct کیا جائے چیف انجینئر صاحب اور پہلے اس کو جو ہے سکھر bridge بولتے تھے لیکن جب inauguration ہوئی تو اس کو کہنے لگے lans town bridge تو یہ کچھ importance point from lans town bridge کے حساب سے lans town bridge جو میں شارٹ میں بتا دوں کہ lans town bridge جو ہے سکھر سٹی میں located ہے سندھ سکھر سٹی میں سکھر اور روڈی دونوں کو جو ہے ملاتی ہے اور اس کے جو کام سٹارٹ کروا 1887 میں کام سٹارٹ ہوا اور 1889 میں فینش ہوا سو this is all about lans town bridges سندھ پاکستان اور important اور key points یہ تھی بوسیقی بلای